اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ابھی آپ پریس کانفرنس بھی دیکھ رہے ہوں گے مریم نواز صاحبہ کی وہ بھی ان ایشوز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر گورنمنٹ بھی ان چیزوں کو ہائلائٹ کر رہی ہیں اور گورنمنٹ اس بات سے بلکل بے فکر نظر آ رہی ہے کہ یہ جیل برو تحریک کا جو اعلان کیا ہے ایوینکہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت اس کو سمان نہیں پائے گی اور حکومت کو وہ ہونا پڑے گا دزبردار ہونا پڑے گا اپنی اس ہٹ درمی سے ان کا یہ خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جیل بھائیں گے اور شاید عمران خان تک بھی یہ بات ڈالی گئی ہے کہ جیل برو تحریک میں کافی بڑی تعداد میں لوگ جیل بھائیں گے دیکھیں پاکستان میں جیل برو تحریک کی کوئی مثال ایسی دنیا میں اتنی بڑی نہیں ملتی ہے بہت کم ملتی ہے اور جیل برو تحریک آج کل کے دور میں جہاں آئے ایک بندہ ویسے ہی معاشی حالات بہت خراب ہیں بے روزگاری بہت زیادہ ہے لوگ گھروں میں اولاد بچے معصوم بچے جو ہے نا وہ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں بزرگ جو ہیں ان کو دوائی نہیں مل رہی ہے لوگ ویسے ہی پریشان ہیں وہ پریشانی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے ورکر ہو پیپلز پارٹی کے ورکر یا عام پاکستانی یا پی ٹی آئی کے ورکر بھی اسی طرح کا شکار ہے تو ایک ایسے گھر میں جہاں ایک ہی کمانے والا ہو فرض کیجئے اگر وہ بھی جیل میں چلا جاتا ہے تو پھر ان کے گھر کا کون سمالے گا کتنے دن تک جیل ہے کیونکہ جیل تو بنائی گئی ہے بہت بڑی تعداد میں ابھی بھی خالی پڑی ہوئی ہے اب تو اس طرح بڑی تعداد میں وہاں تو ٹھیک ہے ان کے کھانے پینے کا جو بھی انتظام ہے جو اندر رہیں گے وہ حکومت ریاست کی ذمہ داری ہے پیسہ تو ہے اتنا کہ وہ کم از کم جو لوگ اندر جائیں گے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ جیل بھریں گے وہ جو کما کر اپنے بچوں کو اپنے والدین کو اپنے گھر کو چلاتے تھے پھر ان کا کیا ہوگا تو یہ بہت بڑی بڑے باتیں ہیں جو یہ سوچتے نہیں یہ سمجھتے نہیں کہ بس عمران خان نے کہہ دیا تو یہ سب کچھ لے کر دور پڑھیں گے رہے بھئیہ نہیں ہے وہ دور نہ وہ وقت ہے نہ دور ہے نہ وہ لیڈر ہیں آپ آپ کیوں اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے ہیں آپ دیں گے شروع سے لے کے آئے آپ نے ادھا میتماد کی تحریک کے بعد آپ کو یہ شاید خیال ہو گیا کہ آپ کے جلسے کامیاب ہو گئے کہ لوگ بس پورا پاکستان عمر آئے آپ کے لئے حالانکہ ایسا نہیں تھا اور وہ وقت نے دیکھا جب لانگ مارچ آپ نے کیا تو سات لانگ مارچ میں آپ کھڑے تھے جن میں سب سے ہائیت سات ہزار تھا اور کم سے کم تین ہزار لوگ جمع ہوئے تھے پچاس لاکھ کا آپ کا دعویٰ تھا تو آپ کا سائیفر بھی فیل کر گیا آپ کا لانگ مارچ بھی فیل کر گیا آپ کا یہ صوبے کی تحلیل والا جو آپ نے پتہ چلایا تھا وہ بھی فیل کر گیا آپ کے سارے پتے فیل کر رہا ایوین کہ آپ کا وہ پتہ بھی فیل کر گیا ہے جو جی ایچ کیو پہ چڑھائی کے لیے آپ نے بولایا تب بارہ آزار افراد بھی نہیں آئے تھے جبکہ پنجاب میں آپ کی حکومت کی کے پی کے میں آپ کی حکومت گلددلستان ازاد کشمی میں آپ کی حکومت پھر میں عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح نہیں نکلتے آج کل کوئی بھی لیڈر ہو چاہے اس وقت عاصف زرداری صاحب آواز دیں چاہے نواز شریف صاحب آواز دیں اس طرح لوگ نہیں نکلیں گے جس طرح وہ سوچ رہے ہیں اور وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں جیل بھرو بھئیہ جیل بھرو تحریک کا بھی وہی اشر ہونا ہے جو لون مارچ کا ہوا ہے جو سائفر کا ہوا ہے جو صوبوں کی تحلیل کا ہوا ہے لکھ کے رکھ لیجئے گا بہت کم لوگ نکلیں گے بہت لیمیٹڈ لوگ نکلیں گے کیوں کیونکہ میں نے اس کی وضعہ بتا دی ہے کہ آج کل کے اس دور میں جہاں ویسے ہی معاشی مسائل ہے انفلیشن ہے بے روزگاری ہے آپ کا مہنڈائی ہے جہاں لوگ مر رہے ہیں دوائی نہیں مل رہی ہے کام نہیں مل رہے ہیں وہاں پر آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جیل بھرو تو جیل ایک مہینہ انگر انہوں نے فرض کیجئے جیل بھرو نے کہا آئیے رہیے ہم آپ کی میزبانی کرتے ہیں تو پھر بتائیے کہ ایک مہینے تک ان کا گزارہ کیسے ہوگا تو یہ وہ لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ کے کون پر اسی لئے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جیل بھرو تحریک کے بعد عوام کا وہ رد عمل نہیں ہے وہ رییکشن نہیں ہے جو عوام ہاں آپ گانے گن والے آپ اپنے گھر کے باہر جو ہے نا وہ رنگ رنگیاں مثلا شور شرابہ کر لیں گانے کر لیں آپ جلسے کر لیں اس میں شور شرابہ کر لیں لوگ آئیں گے ایک دن کے لیے آئیں گے چار گھنٹے کے لیے آئیں گے تین گھنٹے لیں لیکن جہاں ان کو لانگ مارچ کرنا ہے چھے دن دس دن ان کو ریاست اور حکومت سے ٹکرانا ہوا بھاگ گئے فرار ہو گئے نہیں کر سکتے آپ کے ورکروں میں ابھی وہ تربیت بھی نہیں ہے دوسری بات اب آپ کہہ رہے ہیں جیل بڑو جیل بڑو تحریک وہ کامیاب ہوتی ہے جس کے کارکون قربانی دینے ایک طویل عرصہ مقدمات فیس کی ہیں جنہوں نے دہشتگردی کے مقدمات فیس کی ہیں جنہوں نے آپ کے عدالتوں میں چکر لگائے ہیں جنہوں نے آسو گیس کھایا ہے جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں تو وہ پارٹیئر کہتی بھی ہے تو ان کے کارکون ان چیزوں میں مجھے بے ہوتے ہیں آپ کے زارکون تو ایک چھوٹی سی ٹیئر گیس برداشت نہیں کر سکتے جس طرح کہ آپ کے کارکون ہیں یا لوگ ہیں یا جو آپ کی نظر آتے ہیں ہاں آپ اپنے گھر کے باہر شور شرابہ کروالیں تقریباً کوئی ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار افراد آ جائیں گے اور شور شرابہ کریں گے آپ جلسے کر لیں دس بارہ پندرہ ہزار افراد آ جائیں گے شور شرابہ کرنے ہیں لیکن جیل برو تحریک میں امان خان صاحب لوگ نہیں آئیں گے اور اگر آئیں بھی تو بہت لوگوں گے اور یہ نہ تام ہو رہے ہیں تام گئی وہ آپ کی دو صوبوں کو تحلیل کرنے کے بعد آپ خود محدود ہو کے ایک جگہ رہ گئے ہیں آپ کے گھر کا یہ جا رہا ہے کہ جی آپ نے سوچزما کاؤن میں جو ہیں وہ اپنے گھر حصار پیدا کر لیا آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو بڑے بڑے وڈیرے اور جاگرداروں کے گارڈز ہیں وہ آپ کو خواتین کا گھیرا ہے یہ سب کر کے آپ وہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے آئیے نکلیے باہر گولی کا اثر اگر کلشنکوف کی گولی ہوتی ہے کہ 47 کی گولی ہوتی چار گولی ہوتی تب بھی لوگ اب تک بہا رہا چکے ہوتے لیڈر تو اتنی در رکھتا بھی نہیں لیکن پتہ نہیں وہ کون سی گولی ہیں جس نے ابھی تک آپ کو چلنے جس جس دن ادم اعتماد کی تحریک ہوئی اس کے بعد آپ نے پہلا ایٹیم کیا کہ آپ نے اسم لی سے بہار آگئے 123 اس کے بعد آپ نے جلسے کی جس کے مقاصد کچھ حاصل نہیں ہوئے ماں سوائی یہ شور شرابہ ہوا اور جو فنڈز تھے آپ کو جاز ہی ملتے مجھے نہیں پتہ جلسے جلوس آپ کرتے ہیں تو وہ استعمال میں کوئی فائدہ نہیں جس کی بنیاد پر ایک ڈراما رچائے گئے اور اس طریقے سے پھر گولی چلی گولیاں لوگوں کے پیجاموں اور شلواروں میں گھز کے غیب ہو گئیں اور عمران خان کو چار گولی لگ گئی اور جس کی بنیاد پہ عمران خان نہ فورن سک کراتے ہیں نہ وہ جو مرہ ہے اس کا کوئی پوس مارٹم ہوتا ہے نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور ایوان خان اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں پھر انہوں نے صوبوں کو تحلیل کر دیا صوبوں کو تحلیل کرنے وہ بھی فیل کر گیا اب وہ ایک اور چیز لے کر آئے ہیں تو چنانچہ کنڈیشن یہ ہے کہ اس صورتحال کے لحاظ سے جو موجودہ اس وقت کنڈیشن ہے اس میں عمران خان صاحب کے تمام پتے ناکام ہو گئے اور عمران صاحب مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے اور یہ والا بھی جیل برو تحریک ان کی ناکام ہوگی ہونا تو چاہیے لیڈر خود باہر کھڑا ہو آ کی چوک پہ لوگ غیرت کرتے ہیں اور نکل آتے ہیں اور اپنے لیڈر کے ساتھ جیل میں جاتے ہیں لیکن یہاں وہ چیز نظر نہیں آگی دیکھیں کیا ہوتا ہے دوگ دائنش پیار دیجے اللہ حافظ